عوام پر مہنگائی کے پیہ در پیہ حملے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا مذاکرات ختم آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تیکنیکی مذاکرات ختم ہو گئے عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے مزید مطالبات رکھ دیے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان بجلی گیز کا ٹیریف بڑھائے اور پیٹرولیم پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگائے سرکاری اداروں کے ریگولر آوڈٹ بھی کرائے جائیں جبکہ خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نچکاری بھی کی جائے معاشی ترقی سرمایہ کاری روزگار کے لیے ادارہ جاتی خامیہ دور کی جائیں ذرائع بلاغ کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے منی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جس کے باعث مزید مہنگائی کا اندیشہ ہے بجلی کی قیمت میں تیس فیصد اضافہ گیز کے نرخوں میں ستر فیصد سے زائد اضافہ کا امکان ہے جبکہ مہنگائی کی شرحہ میں مزید دس فیصد اضافہ متوقع ہے دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے روان سال کے پہلے ماہ کے مقررہ حدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ایف بی آر کو پانچ سو تینتیس ارب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا جس پر ادارے نے پانچ سو سینتیس ارب روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیے ہیں ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جس میں بجٹ خسارہ کم کرنے پر غور کیا جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے کرپشن سرخ فیتے کا خاتمہ کاروبار اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے آسانی LNG پاور پلانٹس ہاؤس بیلڈنگ فائنانس سمیت کئی اداروں کی نچکاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے